سیکھیں نکلیں گے یہاں سے اچھا جی یہ ہم نے بنایا تھا لاسٹ ٹیم ٹھیک ہے اور نیچے ہم نے اس کو ٹوٹل کروانا ہے یہ یہ انڈ سوری یہ اس کے اندر بھی یہ آرڈر کی ڈیٹیلز تھیں پاپ اپ کے اندر ہیڈر ہیڈر کے بعد یہاں ہم نے ایک اور لوب چلایا تھا اس لوب کو چلانے کے بعد پھر ٹی ایچ ٹھیک ہے اور ٹوٹل پیسے پھر ٹی ایچ ایڈوانس کتنے لیاں ہیں پھر ٹی ایچ ریمیننگ کتنے ہیں اور اس کے علاوہ اور تو کچھ بھی نہیں تھا ہاں نا اور یہاں پر ہم سٹیٹس کو ٹی ایچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں دوبارہ سے ایک ٹی ایر رکھتا ہوں اور اس ٹی ایر میں ٹی ٹی ایدی یہ کوڈ اٹھاتا ہوں یا نگاتا ہوں اور ٹی ایر اکی اور واقعی یہاں پر ٹوٹل لگے گا اس کے بعد پھر سے ایڈوانس لگے گا اس کے بعد پھر سے پینڈنگ لگے گا اس کے بعد یہاں پر پھر سے اپس سلیکٹ لگا دیتے ہیں یہاں سے سلیکٹ اور ٹھیک ہے پھری سلیکٹ سٹیٹس ٹھیک ہے ایپل کے یہاں پر ہم سلیکٹ سٹیٹس بھی نہیں کرتے ہم یہاں پر ایکٹیو رہنے دیتے ہیں اس کو ایکٹیو کے بعد اپشن کے اندر پھر اپشن کے اندر ایکٹیو ہوگا ایکٹیو پہ ایکٹیو پہ ہم نے کیا اکھا تھا کنڈیشن اس کنڈیشن میں ایکٹیو کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایکٹیو پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ٹو پہ ایک دفعہ دیکھی لئے اب یہاں کہنے لگائیں یہ سٹیٹس 1 پہ ایکٹیو تھا 0 پہ درافت 2 پہ پروسس 2 پہ پروسس 3 پہ کینسل اور 4 پہ 2 پہ پروسس پھر کینسل پروسس کینسلڈ پروسس کینسلڈ اور اس کے بعد کمپلیٹڈ اور یہاں پہ 4 یہاں پہ 3 3 پہ کینسل تھا ہاں بلکل اور زیرو پہ درافت تو یہاں پہ زیرو رکھتے ہیں اور یہاں پہ ہاں پہ ہم سیلیکٹر دوبارہ سے دوبارہ سے دیکھیں ابھی ایکٹیو ہے ڈیوب ڈیوب ڈیو ڈیو ڈی Queensland ڈیو یہاں پر کوسپین اور میں اس کو کلاس ڈی جی وارننگ یہ دیکھئے چاہیے یہ میرا ٹوٹل میں یہاں پر اس کو کرنسی بھی شکروا دیتا ہوں پکی آر پکی آر پکی آر پکی آر ٹھیک ہے اب یہاں پر جو بھی اب میرا سٹیٹس ہوگا وہ میں پروسس کر کے اپریٹ کر سکتا ہوں اس کو ٹھیک ہے مثال کے طور پر یہاں پر اب میرا پروسس ہے یہ والا تو ہم ایسا کر لیتے ہیں یہاں تو اس پورے کے پورے مارڈل کو فارم کے اندر لیں ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے یہاں ہم کہاں ہیں مارڈل میرا جو شروع ہو رہا ہے وہ میرے حال میں یہاں سے شروع ہو رہا ہے ہم اس ٹیبل کو یہ میرا ٹیبل ہے میں اس کو لے آتا ہوں دوست جسر جسر سبحان اللہ کنٹرول سی این سوری اپریٹ اوڈری ہاں پر پر کل سیکھ لگا ہوئے ہم نے آل ریٹی بنایا ہے ہاں پر کنٹرول ہم چلی آتے ہیں اور یہاں پر اپریٹ اوڈر پبلک پنکشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریٹرن سوری اس کے بعد اوڈر 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 فائنٹ آئی ڈی جو بھی سٹیٹس بیک اینڈ سے آرہا ہے اس کے سٹیٹس کو اچھا یہاں پر کیونکہ فارم ہے تو آرڈر کی آئی ڈی بھی ڈالنی ہے اور اس ریکویسٹ کو بھی ڈالنے ہیں جونسی آئی ڈی آ رہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے 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 اپ ڈیٹیڈ سکسیس پولی دس وان تک ہے اور یہ گیٹ آئی ڈی بھی جاری ہے تو ٹیکنیکلی یہ وڑی ایگزیکٹ ایسے ہی آئی ڈی کو ہم یہاں پر بھی پاس کریں گے ہم نہیں یہ ہے سوڑی یہاں پر یہاں پر بھی پاس کریں گے اور اپ ڈیٹ کے اندر یہ ٹیک ہے اور اس کو میں میٹھرڈ گٹ کا دے دیتا ہوں ریکاوز یہاں پر گٹ ہے ٹیک ہے اب کرتے ہیں جس کو ریفریش ایک اور چیز ہے جو میرے خیال میں میں بھول گیا ہوں آ پروسس میں کیا اب اپ ڈیٹ کیا لیٹس سی یہ ڈرافٹ میں کیوں چلا گیا ہے اگر میں یہاں سے اس کو اکسف کرتا ہوں اور اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہ ڈرافٹ میں کیوں جا رہا ہے بھئی کیا ریزن بن سکتی ہے کیونکہ میں نے یہاں پر نیم نہیں دیا ہے سٹیٹس ناو ڈی فریش پروسس اپ ڈیٹ لیجی پروسس میں آگیا اگلی اوڈر کینسل ہو گیا اپ ڈیٹ یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے کینسل میں پٹا نے تھری پہ کمپلیٹی ڈرم نے رکھا تھا یہاں یہ دیکھیں نا یہاں پر کینسل آ رہا ہے یہ نمبرنگ میں ایشو ہے ایک دفعہ پھر سے کمپیرزن کر لیں آپ لوگ یاد رکھیے گا ذرا زیرو پہ ڈرافٹ ہے ون پہ ایکٹیو ہے ٹو پہ پروسس ہے تھری پہ کینسل ہے اور پور پہ کمپلیٹیڈ ہے اسی طرح ہم ون پہ ایکٹیو ہے زیرو پہ ڈراف ہے ٹو پہ پروسس ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر مسئل ہے ٹو پہ پروسس ہے یہ فور پہ ہے کمپلیٹیڈ اور تھری پہ کینسل ہے لیٹس ہی ناو اور اسی طرح میں اس کو یہاں سے کپی کرتا ہوں کپی کرنے کے بعد یہ جو میرے پاس یہ والی میری اوپر نہیں یہ والی نہیں یہ تو موڈل ہے نا اس کے علاوہ یہ والی جروہ ہے دوست یہ لیجی پرسس پرسس ٹھیک ہے اسی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آجا ہے ہم آجا ہے مصطبہ آپ کو ہے سر جیسے آپ نے ابھی ہوتے ہیں ہم آجا ہم اس کے آنے کے ہم دوبارہ تو اس کو ایکٹی بار درافت میں بھی ہم آٹا کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں نا سٹیٹس کو منہ اوپن رکھ دیئے نا اپڈیٹ یہ میں نے کینسل کر دیا نا تو یہ کینسل ہو گیا اب میں دوبارہ کھول کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ وہ آٹومیٹیکل یہاں پر کینسل دارا میں اس کو دوبارہ ایکٹیو کر دیتا ہوں تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکے سید اچھا اب یہ میرا اوڈرز والا سیکشن نا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب آجاتے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ والے سیکشن کی طرز میں یار یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس میرے دپارٹمنٹ والے سیکشن کے انتر انتر انوائس ہی نا پرینٹ کرنے اوڈر پر بھی کام کاری رہے ہیں یا آباق میں انوائس پرینٹ کر سکتے ہیں آسف لیکن اس کے لئے ہمیں پورا ایک گھنٹا جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمیں ایکسٹرنل لائبریری کو ڈال کے جاننا ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں وہ ہمنا یہ اگلے ہفتے ہم نے ابھی میک اپ کلاسز کروانی یہ مائک اپنا میوٹ کا نظر آمد مجھے ریٹرن میں آواز آ رہی ہے اگلی ہفتے ہم نے میک اپ کلاسز کروانی ہے یہ ویک دیس کے اندر ایک ہوتی ہیں یا دو ہوتی ہیں جو ان سے بھی ہوتی ہیں اس کے اندر ہم اپنا روز بے سسٹم کمپلیٹ کریں گے اور پھر جھمیں کو نا ہم اس کے اندر انوائس بنا لیں گے ٹھیک ہے انوائس ایک چھوٹی سی ہم بنا کر دیکھ لیں گے جمعے کو اور اس دن ہمارا یہ پروجیکٹ بھی پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جو یہاں پر میں میں چاہتا ہوں یار کہ میرے نا ڈپارٹمنٹ والا جو سیکشن ہے یہ والا ہم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر مجھے پتہ لگ جائے کہ میرے آرڈرز کتنے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ان آرڈرز کو بھی ڈیریکلی کاؤنٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک ٹی ڈی بناتا ہوں ٹی ڈی بنانے کے بعد ایک سپین بناتا ہوں سپین بنانے کے بعد کلاس بناتا ہوں کلاس بنانے کے بعد بیچ بیچ ڈینجر بناتا ہوں ٹھیک ہے میں ڈپارٹمنٹ لگاتا ہوں اب کیونکہ میرا ڈیپارٹمنٹ آرڈر کے ساتھ ریلیٹ ہے تو میں یہاں پر ڈیپارٹمنٹ کا آرڈر سے ریلیشن بناؤں گا کیونکہ میں بھی ڈیپارٹمنٹ والے ٹیبل میں ہوں میں ڈیپارٹمنٹ والے ٹیبل میں جا کے میں کہتا ہوں جی پبلک فنکشن ڈیپارٹمنٹس اکی ڈیٹرن سوری میں یہاں پر اس کو ڈیپارٹمنٹ نہیں اس کو آرڈرز کہنا تھا آہ یہ اور یہاں پر دیکھئے گا میں یہاں پر آرڈرز لکھتوں گا اب میں ڈیپارٹمنٹ کرتا ہوں یہ دیکھئے یہ مجھے میرے آرڈرز بتا رہا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ میں یہاں پر نا ڈیریکٹلی کاؤنٹ کر لیتا ہوں اب یہ دیکھئے گا اب جتنے بھی آرڈر آتے جائیں گے یہاں پر مجھے پتا لگتا جائے گا کہ میرے کون سے ڈیپارٹمنٹ کے اندر کتنے آرڈر ہیں اب یہاں پر مزید بھی آپ کنڈیشن لگا کے اور کر سکتے ہیں کہ کتنے ایکٹیو آرڈر ہیں کتنے کلوز ڈوڈر ہیں اور وہ آپ لوجک خود ہی لگا لیجئے گا یہ کوڈ آپ کے پاس ہے اس کو میں کوڈ سپینٹو کر دیتا ہوں یہ دیکھئے اب اگر میں یہاں پر ایک نیا آرڈر پلیس کرواتا ہوں اسرد مختار اور جنٹ ٹھیک ہے پتہ نہیں اب کس میں میرا آرڈر تھا جو کہ چل رہا تھا ایک تو یہ فنکشنلیلیٹی بھی پروپری چل رہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں ڈرائی کلین کو ڈیزیبل کر دیتا ہوں تو یہاں پر مجھے جسٹ میرا ایک ہی کٹیگری چھو ہو گئے میں یہاں سے اسرد مختار لکھتا ہوں یہاں سے ارجنٹ لکھتا ہوں ڈیلیوری لکھتا ہوں پلاث واش لکھتا ہوں سترہ طریق دس ون ایٹم ون ٹین کی کونٹیٹی سو روپے پر ٹونٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریفرش کر دیا اکھے ایڈوانس میں میں نے لے لیا ایسے دو سو روپیا ٹھیک ہے پھر میں نے کر دیا پلیس آرڈر یہ دیکھئے یہ میرا پلیس آرڈر ایکٹیو ہو گیا ہمیں ڈپارٹمنٹس میں آتا ہوں تو ٹیکنکلی میرے پاس یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دو شو ہو جائیں گے کلیر ہو گیا کئی کسٹن تو نہیں یہاں تک اب اس کے اندر بھی میں چیک کر سکتا ہوں مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی میری نہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس سنس میں ہو جائیں کیا میں چیک بھی کر لوں یہاں پر سوری میں اس کے اندر نہیں یہاں پر ایک بٹن لگا دیتا ہوں کلاس پھر بٹن 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 بن ڈیٹیلز اب میں واپس آتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر میں میرا دیپارٹمنٹ کا ہے یہ میرا دیپارٹمنٹ ہے میں یہاں سے سے orders دوستو ، کس department کے order چاہے کرنے ہیں ? order department ، ، ، ، this one hrf this one and this one sorry department department you 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 اب یہاں پر میں orders is equal to order depart command id and this one get ka liya اور اب میں اسی کو directly اس department کے orders کے اندر ہی لے جاتا ہوں کچھ اس طرح سے آپ کرتے ہیں جی refresh left پھولا نییم Additional واقعوش sac 으로 س پس پس و 等 موسیقا 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 وہ سب سے لاسٹ والا اپشن ہے وہ تو ایک منٹ کا کام ہے اوکی سی